شمادان اوڑ پوڑ کر لگا پیا جی اوڑ پوڑ نہیں جی نوکو مانگیا پا اوڑ پوڑ اوڑ پوڑ ہندہ ہے جدہوں کوئی پرابلم کھڑی ہو جی تو اوڑا کوئی حل نہ سجدہ ہوئی جی اس پر لوگ تاکہ تبیتانیاں کھلے نموجیاں کھلے جاندے ہیں تو اوڑ پر جدہ کوئی اوپا دست دے کہ تسی آ اوپا کر لو جی جی تسی حابن کرا لو جی تسی ایک مرگا ایک داروک دی بوتل بچ بدام تے اپنا ناریل جی اے پا کے چوراہیچ رکھاؤ یا پھر کئی واری ہندیا کہ ست نا جا کیڑیاں دی پاؤن تے پاؤ او دنال تھوڑے کشٹ کٹھے جانگے اوڑ پوڑ بلکل ٹھےٹ پینڈو پنجابی دے بچ اوڑ پوڑ جی تے ہون پھر کیونکہ اوڑ پوڑ سرکار نو کرنے پینا سی جی کیونکہ جدوں دی سرکار آئی ہے تے سرکار نے آکے تھوڑا جا یہ کوئی دورا ماں نہیں کہ نشے دے معاملے چھ سکنجا کسیا جی لیکن جنا کسنا چاہیدہ سی وہ انہا کسیا نہیں گیا کارنے اسی کے کارگیاں پی ڈا اوس مشینیری دے بچ بہت آت کیا ہے جی کافی جیادہ ہے جیڑی مشینیری نے نشے دے نوکا سمسیا نو کابو پاؤنا سی جی ہون جو میں پرتاں کھڑ رہے گیاں گھنڈے دیں گیاں تے پانو دسی اندھا سامنے بھی وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں مشینیری دے بچ بے لوگ جوڑے ہوئے سی پر پھر بھی جیڑی تھوڑی سکتی کیتی سکتی دی بجا کارن جیڑا رویتی نشاہ تا پہلا ہی کافیر مہنگا ہو گیا سی ہاں جی ہاں جی آپ کی پورس جینوں کینے اسی پاپی حسک جی وہ ایس پڑے کہہ اندھا یہ بھی چار تو لیکے پانچ ہزار رپے تک کلو بکھتا ہے جی جیڑا دو ہزار سات آٹھ دیں بچے پانچ سات سو رپے انوں آ میل جہاں دا سی اور پھر تک ابہ دھائی ہرون بگرہ آگی چٹہ بگرہ آگیا ہے یہ تا پھر گرام آج بکتا ہے جیڑی چیزی گرام آج بکتی ہے تو بہت زیادہ مینگی ہوں دی ہے اس لیے ہن جڑا ایک نمی قسم در نشہ ہے جی دی ہاتھ نہ تا سرکار نو آئی ہے نہ کسی ہیلتھ رپائیٹمنٹ نو آئی ہے نائی جڑے کالا سپتہ مناؤنا ستے ترہی ہے انہوں پتہ لگے کہ موتاں کادیناڑ ہو رہنگے جی ایبن پولس بھی یہ دے تو انپول ہے پولس نو بھی حالے تک نہیں پتہ لیکن اپنے کو یہ جڑی تردی تراؤن دی انفرمیشن آئی ہے وہ دے مطابق ہے کہ کچھ اجہے نشے استعمال کیتے جا رہے ہیں جنہاں نشے دی مار آم آدمی چل نہیں سکتا انہاں اس لیے دیکھنا نہیں کہا یہ ہے کہ جیدہ تر جڑے موتاں ہو رہی ہیں انہاں موتاں دی جی اپا ایج گروپ دیکھئی ہے وہ اٹھارہ انتر لے کے تی پچی سال ہے جیدہ جڑے چھوٹی عمر دے بچے ہیں کیونکہ جیدہ او سرینج لاؤن دے آہ سرینج کئی باری تا ہے بھی سرینج کٹن دا موقع ہی نہیں ملدا انہاں دی ڈیتھ ہو جاندی ہے مطلب اے کہ بہت زیادہ جڑا ہے گا آہ ڈوز جڑی ہے گی ہے او نہاں دی کپیسٹی کپیسٹی تو کچھ بات دے سو جیدہ روڑا پہ گیا ایک مہینے دے بچے ستائی ٹھائی موتاں ہو گیا آہ سوشل میڈیا تے بھی آیا دوسرے میڈیا ایلیکٹرانگ اور پرینٹ میڈیا دے بچ بھی کافی اس مامل اٹھایا تا کل پھر کیبنٹ دی میٹنگ کال کیتی سی پنجاب دے مکھ منتری نے سپیشل نشہ دے ماملے دیو تے بچار بھلندرہ کرن رہی کیبنٹ دی میٹنگ دے بچ سب اچھا نہیں ریا کیونکہ جڑی پیشلی داس سالان دی حکومت آئی اسی دیکھئی ہے اوٹھ دے کیبنٹ دے بچ سرف اے ابھی ہاتھ ہی کھڑے کیتے ہیں دے سی کیونکہ ایک پارٹی دی بجائے جہاں ایک گٹھ جوڑ دی بجائے جے او سرکار ایک پروار دی سی اور پروار سارے پار اسی سارے پاس جانتے پارٹی پروار دی سی کمپنی کہہ سکتے ہیں آپ اے سب نو پتا سی کہ جے اسی ہوتکڑاں گی تے بجائرت خاتم ہو جانی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے نیشنل پارٹی ہے اور اے بھی تھوڑی جی تسلیب بڑی گال ہے کہ ایت کی چونہ دے بچ کافی جڑے ہے گے پڑے لکھے تے نوجوان مونڈے بھی آئے تجار بیکار بھی ہے کال پھر جی تو کیبنٹ دی میٹنگ ہوئی کیبنٹ دی میٹنگ دے بچ کافی پھر توں توں میں میں آلی گال بھی ہوئی کیبنٹ دے منترگی نے کھل کے بچاروٹنا درہ کیتا جنہوں پا کہنے ہیں کہ اے نا پا کہہ سکتے ہیں کہ سہی مینے چھے ڈیموکریٹسی دی ڈیموکریٹسی دی سب تو پہلنا ترے پتر جندر سنگھ باج باج ڈے وڈے سینئر منتری ہے اور کیپٹن مریندر سنگھ دے سنکٹ موچ بھی سمجھے ہیں دی انہ نے اپنی گالے شروع کیتی انہیں نے پامے پنجاب پولس دی کسی حد تک تاریخ بھی کیتی کہ انہیں نے آہ ملا ماری ہیں لیکن نال انہیں نے کیٹسیزم بھی کیتا ہے کہ جنہوں نے شاہی پولس ہے راجہ مہاراجہ آئی اے پولس انہوں نے پوچھ ری بہت ہے او تو بعد پھر دوسرے سکجندر سنگھر دعویہ جنہیں کافی تیجترات بدائک ہے جنہوں ایک پہجہ بدائک کہہ سکتے ہیں کہ بدا ایک بانت ہو پہلا ہی انہیں آپ دا سکھ کا بروت گانو منوالے سی جی جی ہو ہوگے نبجوت صدو ہے مان پریٹ سنگھ بادل ہے اور سب تو بڑی گال ہے کہ رجیہ سلطانہ جی 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 دا ہس بینڈ محمد مصطفہ محمد مصطفہ نے شروع جدو سرکار بنی ہے جی او دو سوشل میڈیا دے جاری گے پترکاران کھولے اپنے تصویرامی پہ اتنے سی کہ شاید اگلے ڈی جی پی یہ باند وارے ہیں جی جی لیکن ڈی جی پی پھرے موجودہ ڈی جی پی لے گیسی انہ سارے نے کل کافی مطلوب اتھے اپنی گال رکھیے جور شور دے نال کہ نہیں جی سانو یہ دیتے کچھ نہ کچھ بچار بٹاندرا کرنا چاہیے تھا سخت ہی کرنی چاہیے دیئے جی یہ دا کوئی نہ کوئی حال کرنا چاہیے تھا نشہ دی سمسیاں بڑی گمبیر ہے منپریت نے کہتا ہے کہ اکالگیاں دا نقصان اخوارہ دست نہیں ہے سانو نہیں پتاو یہ ایک ساتھیا کے چھوٹ ہے کہ اکالگیاں دا نقصان جڑا آٹھنو بڑے ہیں چھو ہے ایسی اے نشہ دی سمسیاں سانو نقصان ایک بڑے چی کرتا ہے اور سکھ جندر سنگر داوا جی جنہ نو چھوٹا پیار نال سکھیر داوا بھی کہن دے تے نبجوت سی دو انہ نے کہا چی بس ان کوئی حور چارا نہیں ہم تا مجیٹھیا دے کلچ سافہ پاؤ اے سافہ پاؤن دی لوڑ ہے تے اے جہاں چاہ نشہ آلی مجیٹھیا بڑی خاص کر کے اے جہاں چاہ پرد کرو ہر پریسنگ سی دوڑی ایسٹی ایف دے تے اے اس کلتے بھی جور دیتا گیا کہ ایسٹی ایف نو بہت مجبوت کیتے جان دی لوڑ ہے نو مجبوت کرو سو پھروں تو بعد کئی فیصلے لے گئے فیصلے ایک تا سب تو بڑا فیصلہ ہے لے گیا کہ ایک منتریاں دا گروپ پڑایا گیا جی دے موکھی چیف منسٹر ہے تے چیف منسٹر ہافتے دے بچ ایک دن اپنے گروپ دے نال بیٹھنگی تے او گروپ ہافتے دی سمیخیا کرو گا جی دوسرا ایک ہور گروپ پڑایا گیا ہے جی دے اگوائی کرنگے ہوم سیکریٹری اے نس کلسی تے او دے بچ جی دے پلس اپسران ہوں پایا گیا ہے سیول اپسران ہوں پایا گیا ہے وہ بڑے کابل ہے جی مسال دے تا عورتے اڈیشنل چیف سیکریٹری ہے میسٹر ستیش چندرہ جی بڑے کمپیٹنٹ آئی ایس آفیسر ہے میں انہوں نے او دو تو جاندہ جی دو او بٹھنڈے اے ڈی سی ہویا کردے سی اور آج جتھے اپا بیٹھے ہیں جی جی دے اے سو پھٹی سڑک ہے جی ایک خالہ جی تا بڑا نہیں سی ادھے چھے بڑے سٹے ہوگے سی اچھا جی اے سو پھٹی نو بی بی آلا چاوک تو لے کے پاکو روڑ تک جی کڑو آن دے وچہ سب تو بڑا جوگ دان ستیش چندرہ دا سی جی اور ستیش چندرہ لوکل باڈی دے وی پرنسیپل سکری رہے آج کال اے سی ایس ہے میرے کھل ہائلتھ رپارٹمنٹ دے کافی مطلب کمپیٹنٹ آفیسر ہے دو تین آفیسر پھر جی نال پولس پڑے بھی لاتے جی میسٹر ایشور سنگ ایشور سنگ ساڑھے بٹھنڈے تک رہے ایشور سنگ پنجاب دے جڑے بہت کمپیٹنٹ تے بہت ہی اونیسٹ آفیسر ہے او نچ مننے جانتے اے ایشور سنگ ہونہ نو پہلا بادل سرکار بڑے بھی جڑی نارکوٹک بیور ہو ہے نشیندہ تے نگا رکھن والی جی او نو چیف لیا گیا سی تے اونہ نو دے تے کافی اوسپلے کام کیتا سی گا اور پیچھلی سرکارنے بھی تے مجودہ سرکارنے بھی جی اونہ نو نرائی ماملیاں دا بھی آئی جی رکھے ہویا سی اینرائیز دے نال جس طرح دا مطلب سلک کے بڑا بڑا بڑاو بہتی بڑا ہے گا اپا کہ سکتے ہیں بھی مان ستکار بڑا جس قسم دا گھائرن واسی پار تنگا دا سٹیٹس ہے جی اونہ دے نال گالواد کرن دا تاور تریکہ اونہ نو فیسلیٹی جڑی گا ہے گا آن لائن سارنگا مہیا کروان گا یہ اونہ دے کافی اوٹی گیا ہے اونہ نو لائنڈ آڈر دے ایڈی جی پی ہے جی اونہ نو لائنڈ آڈر دے ایڈی جی پی ہے ار ایدے بچی لائیا گیا جی مسٹر ہرپریت سنگھ سیدو ہرپریت سنگھ سیدو بھی کمپیٹنٹ آفیسر ہے تے دے دا یہ ماملہ شروع ہے نشان دی پڑ تالا جی دے بچ پولس وڑیان دی انوالومنٹ ہے اوہ ہرپریت سنگھ سیدو دی پراپتی ہے جنہ نے اندر جی سنگھ نو گرفتار کیتا ہے سٹی اف دا چیف ہوندیا اور پھر اندر جی تو بعد گال گئی جی انسپیکٹر اندر جی تو بعد اس اس پی راجی تک اور بڑا پریشر پی ہے پولس دے اندروں بھی تی باروں بھی لیکن ہرپریت سنگھ سیدو نے ہار نہیں منی کہندہ بھی جو مرجیا ہو جے میں آپ دی گلتے آڑے رہوں انہوں بھی اس گروپ دے بچ پائے گے اور میں جی رہے گا مسٹر دنکر گپتہ دنکر گپتہ ڈی جی پی انٹیلیجنس ہے اور ڈی جی پی انٹیلیجنس بھی کافی ایمیت راکتے ہوندی ہے انہوں بھی اس گروپ دے بچ پائے گے اور اے گروپ جڑا ہے گا اے ڈے ٹو ڈے رویو کروں گا ڈے ٹو ڈے ڈی جی پی انٹیلیجنس بھی نشیدی ایسوے حالت کی ہے کتے کی ہے اور نال جڑا دنکر گپتہ ڈی جی پی ڈی جی پی انٹیلیجنس بھی ڈی جی پی انٹیلیجنس بھی سارے ایس ایس پیز لائن تے لیکے آو اور جڑے ایس ایس پی دی جڑے جلے دی نشین دے ماملے جس کارگو جاری چینگی نی اے ڈی جی ایس ایس پی دی جڑی اے سی آر ہے اے سی آر دے بچ اوٹ ٹپنی جڑی او جرور ہو نی چاہی دی ایدنال تھلے تا کھوندہ میرا خیلہ بھی یہ دا اثر ہویا ہے کہ آج جی سوڑے پاں سرکٹاؤس دے بچ ایک پریس کام ٹھانس نو کبر کرنگے ایسی اس لیے میں نو دیکھ رہا سی دی نو دیکھ رہا سرکٹاؤس دے اپنے جلے دے افسران دے میٹنگ بلائی ہے انہوں میں بھی ہزارتنا بغیرہ دیتیا ہونگیا تے کال جڑی میٹنگ ہوئی ہے اے اوٹھے چکہ وکری گالے کے آئے کہ جڑی نشین دے سوڑ دے بچ میٹنگ سی تا پاں ایک کیبنیٹ دی پر کیبنیٹ دی میٹنگ دے بچ پولس افسرانو بھی بلائیا گیا سی تاں کے کیبنیٹ منتری پولس افسران دے نال صدی غلوات کر کے انہوں نے صدی سوال پیدا اپنا اٹھا سکن تے انہوں نے سوال آنا جواب منگن اور اس کیبنیٹ میٹنگ دے بچ پردیش کانگریس کمیٹی دے پردان سنیل جاکھڑ ہورا نو بھی بلائیا گیا سی سنیل جاکھڑ ہورا نے بھی اس گل دیتے ناکھوشی پرگڑ کیتی ہے کہ نشین دی سمسیہ دیتے کابو نہیں پہ رہا تھے تو اسے ان کو کابو کرو اور دی جی پی نوں نے بڑھے بہت ہی اپنی کما کے چوست چلا کی دے نال پولس دیگا پرابت دیگا گنا انہوں نے یہ شروع کرتے گا لیکن کابنیٹ منترگاں نے سوالان دی بالی سٹی اور انہوں نے سوالان دے بچ انہوں نے نال دی نالی جنوں پنجابیچ کہنے انہوں نے پمبھوتارے دیکھنے لاتے سی سو آپ اے کہہ سکتے ہیں کہ نشین دے معاملے نوں لے کے جیڑا سرکار نے اوڑ پوڑ کرنا شروع کیتا ہے تے میں محسوس کرنا بھی یہ سرکاراں دی مرجی ہو جے تے سرکاراں چاہن اے جی کیڑی سمسیہ جی بھی حل نہیں ہو ساگتی ٹھیک ہے ہون یہ اس کل دے تیجریہ دو گلہ ہاں پا ہر پی سیدھو دیگل ہر پی سیدھو نکال ایک بڑی بڑی گل کہی انہیں کہہ کہ پچھلے عرصے دے بچ جیڑیاں موتاں ہوئی ہیں انہ موتاں نوں صدار موتاں سمجھ کے گل آئی گئی نا کیتی جاوے سگو اے دے سوند بچ مقدمے درج کیتے ہیں اوکہ اندے مقدمے درج کر کے تے پھر ڈنگا ہی دے نار جانچ کیتی جاوے کہ جیڑا اے بشیش قسم در نشا آ رہے ہیں جیدے نا موتاں ہو رہے ہیں اے نشا کےڑا تے کتھوں آ رہے ہیں کون انہوں سپلائی کر رہے ہیں کیونکہ جیڑی اپا کہتے کمانتریس رہدان دے رہن سپلائی ہون بھالی سیگی پاکستان آری اوہ کافی حد تک جیڑی ہے یہ کنٹرول ہے لیکن اندر اندر جیڑا سنتھیٹک نشا پیدا ہو رہے ہیں یہ دا مطلب جیڑا ہے گا سروت کی ہے ایک ایڈ 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 کی ہے دو جی گل نے جیڑی نبجوت سنگھ سیدھو دی گل ہے یہ سامنے نبجوت سنگھ سیدھو نے بہت قراریں گاں کرنا کی تھی ہیں انہیں کہہ کہ ہون ساڑھی سرکار دسوند بیچی جنہوں سے پنجابیج کل کے گئے تو تار نہ کمانگی انگریج جنہوں سے کمانگی پرسیپشن کہ پرسیپشنیں بند چکی ہے کہ سرکار نشان دے تندینوں کابو نہیں کر سکے